دوستو امتحان قابلیت بڑھائے اردو اسازہ کے لیے ہم نے جو ٹاپ سیلیکٹڈ کوشن کے پانچ سیٹ تیار کیے ہیں اس کے تیسرے سیٹ میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں آج ہم آپ کو سو سوالات کے جواب آپ کے ساتھ ساجہ کریں گے یہ سو سوالات سبھی زبانوں سے لیے گئے ہیں اور ہر عنوان سے سوال شامل کیے گئے ہیں اس سوالات کو ہم ٹیسٹ سریج اور کریش کورس میں پرویڈ کرتے ہیں اگر آپ کمپلیٹ نوٹس چاہتے ہیں دکستہ ایگزام کے لیے اردو اسازہ ہو چاہے سامان شکچک ہو آپ حاصل کر سکتے ہیں آپ 7631314948 پر کال وارسپ کر کے پی ڈی ایف یا پینٹے نوٹس حاصل کر سکتے ہیں پی ڈی ایف نوٹس آپ کے وارسپ پر اور پینٹے بائی پوشٹ ایڈریس پر بھیجے جاتے ہیں آئیے بے اگر کسی دیری کے ہم مکمل سیٹ کو سولف کرتے ہیں سب سے پہلا سوال ہے زیل میں شاہ جہاں کی بنائی گئی امارتے ہیں شاہ جہاں نے جودہ باہی کا مخل بنوایا تھا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن سی سکھ مذہب کے دسویں اور آخری گروہ گروہ گوویند سی کی پیدائش کب ہوئی سکھ مذہب کے جو دسویں اور آخری گروہ تھے گروہ گوویند سی اس کی پیدائش 22 دسمبر 1666 کو ہوتی ہے اگرہ سوالیں زیل میں صحیح تلففظ کی پہچان کیجئے صفائی لکھا ہوا ہے لیکن تین کے تلففظ غلط ہیں ایک صحیح ہے صفائی کا صحیح تلففظ ہوتا ہے ساندھ زبرسا فی علی فا حمزہ یجر ای صفائی صحیح جواب ہو جائے گا آپشن سی نیکسٹ کوشن ہے وہ نظم جس کے ہر بند کے چھا مصرے ہوتے ہیں چھا مصرے والی نظم کو مسددس کہا جاتا ہے مخمص میں پانچ مصرے ہوتے ہیں ہر بند میں جبکہ روبائی میں ہر بند میں چار مصرے ہوتے ہیں نیکسٹ کوشن ہے اگرہ سوالیں دائرے کے قطر کی نمبائی اس کے ریداز کے مطالق ہوتی ہے ڈبل ہوتی ہے یعنی جو ورد کا ترجہ ہوتا ہے اور ورد کا بیاس ہوتا ہے اس میں بیاس ترجہ کا دو گناہ ہوتا ہے اگرہ سوالیں مندردن زر میں بارہ ہزار بارہ سو بارہ کی نمائندگی کرتا ہے آئیے ہم اسے سوال کرتے ہیں بارہ ہزار کو ایک طرف لکھئے اور بارہ سو بارہ کو ایک طرف لکھئے آپ پائیں گے بارہ ہزار میں جب بارہ سو بارہ کو جوڑیں گے تو یہ تیرہ ہزار ایک سو بارہ حاصل ہو جائے گا صحیح جواب ہے آپشن سی نیکسٹ کوشن ہے در زین میں بڑھتے ہوئے ترطیب میں لکھے بڑھتے ہوئے ترطیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم چھوٹی سنخیہ کو لکھیں گے اس کے بعد اس سے بڑی سنخیہ پھر اس سے بڑی سنخیہ پھر انت میں سب سے بڑی سنخیہ کو لکھتے ہیں یعنی صحیح جواب سوالے انچاس نمبر عالمی یومِ ماہوریات کم منایا جاتا ہے عالمی یومِ ماہوریات پانچ جن کو منایا جاتا ہے اگلا سوالے پچاس نمبر کونسی غیردہت ہے بجلی کا ایک اچھا موصل ہے یعنی ایک ایسی غیردہت کو بتلائیے جس سے بجلی پاس کر جاتی ہے یعنی جس یہ کرنڈ جو ہے آر پر جاتا ہے وہ ہے گڑے فائٹ اگلا سوال ہے جانوروں میں کونسی صلاحیت کی کمی ہوتی ہے یہ جو جانور ہوتے ہیں اس میں دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے سننے کی بھی ہوتی ہے محسوس کرنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے لیکن اس جانوروں میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی اگلا سوال ہے جنگلات کو تباہ کرنے کے بڑے اثرات کیا ہیں جنگلات کو اگر آپ تباہ کریں گے تو اس کے بہت سارے اثرات آتے ہیں لیکن ان بڑے اثرات میں جو خاص ہے وہ مٹی کا کٹاو ہوتا ہے اس کٹاو سے ہی بہت سارے چھوٹے چھوٹے اثرات نشو نما ہوتے ہیں جیسے گھاس کا کنٹول ہونا چراغاؤں کی نشو نما یہ سب آ جاتے ہیں انہی میں صحیح جواب ہوتا ہے اپشن اے اگلا سوارے قدرتی محولیات کی نظامی مثال کیا ہے قدرتی محولیات اسے کہتے ہیں جو نیچورل ہو آپ جب اپشن پر بول کریں گے تو اس میں تین آرٹی فیسیل ہے کیون ایک ہی نیچورل ہے اگر کوئی تعلیم آپ کی عزت نہیں کرتا ہے تو ہم کیا کریں گے اگر کوئی تعلیم ہماری عزت نہیں کرتا ہے تو ہم اسے نظرانداز کریں گے ایسا نہیں کہ ہم اسے امتحان میں کم نمبر دے دیں اس سے عزت کی چاہ رکھیں اس کے والدین سے بات کریں بلکہ ہم اسے نظرانداز کریں گے بچے ہماری عزت خود کریں گے اگلا سوال ماندردہ زیر میں کونسی ٹیچنگ لرننگ کی سطح نہیں ہے ٹیچنگ لرننگ کی جو سطح ہوتی ہے اس میں امپیادی سطح کے ٹیچنگ لرننگ سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ یادات کی سطح اکاسی کی سطح تفہیم کی سطح سب ٹیچنگ لرننگ کے حصے ہیں اگلا سوال 93 کردار کی نشو نما ہوتی ہے کردار کی جو نشو نما ہوتی ہے وہ مرضی کے مطابق بھی ہوتی ہے روئیہ کے مطابق بھی ہوتی ہے اخلاقات کے مطابق بھی ہوتی ہے یعنی اوپر کے تمام دوستو یہ تھے چند سوالات جو سیٹ 3 سے لیے گئے تھے اگر آپ اس سیٹ کے مکمل سوالات کی کمپلیٹ ویڈیو چاہتے ہیں یا پی ڈی ایف چاہتے ہیں ساتھی ساتھ ٹوپ سیلیٹر کوشن کے پانچوں سیٹ اور دنگستہ ایگزام کے کمپلیٹ نوٹ چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریں آپ 7631314948 پر کال وارس اپ کر کے اسے حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ www.teacherحمet.com کو اپنی امتحان کی تیاری کے لیے ضرور ویژٹ کریں ساتھی ساتھ ہماری انڈوائیڈ ایپ ٹیچر رحمت کو پلے سٹور سے ضرور ڈاللوڈ کریں جس سے آپ کی تیاری میں کافی مدد ملے گا بہت بہت شکریہ